بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome again to my channel english grammar fund and a very warm welcome to my class آج کیسے لیکچر میں ہم conditional sentences کے بارے میں جانیں گے 9th اور 10th میں conditional sentences جو ہے most repeated question ہے objective میں یہ choose the correct form of verb میں اور mixed grammar کے portion میں بھی آتا ہے basically اگر ہم بات کرتے ہیں تو conditional sentences کی چار types ہوتی ہیں تو آج ہم فوکس کریں گے first conditional sentence میں جس میں ایک ہوگا if class اور ایک ہوگی main class if class کو آپ نے ہمیشہ present میں رکھنا ہے جبکہ دوسری class کو آپ نے simple future میں رکھنا ہے we use if or when or simple present اور اس کے ساتھ simple future کریں گے to talk about things which are real جو کہ ہم future کی بات کر رہے ہیں اور وہ real بھی ہوں اور possibilities کو show کریں future میں جیسے if you read the poem a few times اگر آپ چند دفعہ poem کو پڑھیں گے you will understand it better تو آپ اس کو بہتر طریقے سمجھ جائیں گے تو apparently ہم دیکھتے ہیں کہ جب انگلیش میں دیکھتے ہیں تو if class present میں لگتی ہے تو بچے اس کی translation present میں کرتے ہیں لیکن جب اس کو ہم translate urdu میں کرتے ہیں تو دونوں classes کا ہم future میں مستقبل میں اس کا ترجمہ کریں گے when you understand the poem جب آپ کو poem پی سمجھ آ جائے گی you will like it better تو آپ اس کو بہتر طریقے سے پسند کریں گے یہاں آپ نے ایک چیز یہی یاد کرنی ہے you can change the order of the classes ہم classes کا order change کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب if class کے استعمال کرنا ہے اس کو present میں ہی کرنا ہے آپ پہلے استعمال کریں یا بعد میں کریں لیکن اگر if یا when class کو ہم پہلے استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد قومہ آئے گا لیکن اگر آپ main class کو پہلے استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد قومہ نہیں آئے گا جیسے you will understand the point better if you read it a few times we use as soon as to stress that something will happen immediately as soon as ہم استعمال کرتے ہیں جو ہی فوراں کو استعمال کرتا ہے اور یہ جو ہے ہم زور دینے کے لئے اس کا استعمال کرتے ہیں جیسے as soon as you see the horse جو ہی آپ گوڑے کو دیکھیں گے you will understand why I feel sorry for it آپ کو پتا چلے گا کہ میں اس کے اس کے بارے میں برا کیوں محسوس کر رہا ہوں یعنی وہ تکلیف میں ہیں تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم خود سے conditional sentences کیسے بنا سکتے ہیں جیسے if I have time after school اگر سکول کے بعد میرے پاس وقت ہوا I will go for a swim تو میں swimming کے لئے جاؤں گا تو ہم اس کی practice کر سکتے ہیں آپ pairs بنا سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ اور آپ یہ کر سکتے ہیں what will you do آپ کیا کریں گے یہ کچھ conditions سامنے رکھی جا رہی ہیں آپ نے ان کا answer کرنا ہے دوستوں کے ساتھ practice کریں جیسے if you have time after school اگر سکول کے بعد آپ کے پاس وقت ہوا پھر آپ کیا کریں گے as soon as you get home today جو ہی آپ گھر جائیں گے پھر آپ کیا کریں گے the next time you go into town اگلی دفعہ جب آپ town میں جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے تو آپ اس طرح سے conditional sentences کا استعمال کر سکتے ہیں میرے چینل کے ساتھ ٹیونڈ رہے ہیں تو kindly subscribe کریں friends and family میں share کریں انشاءاللہ ایک یہ topic کے ساتھ حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ